سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاق اڑانے والے جواب میں قببہ بن اندر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ فکتا اسی طرح ان مزاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن عبد یغوز بھی تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مامو ذات تھا جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا دیکھو تمہارے سامنے روح زمین کے وہ باشا آ رہے ہیں جو کسرہ اور قیسر کے وارث بننے والے ہیں یہ بات وہ اس لئے کہتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے وہ مفلس اور نادار تھے اور آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیش کوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کے سلطنتوں کی کنجیہ دی گئی ہیں فدان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی آج آسمان کی کیا خبریں ہیں یہ اور اس کے ساتھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو سی دیاں بجاتے تھے آنکھیں مٹکاتے تھے اسی قسم کا ایک آدمی نظر بن حارس تھا یہ بھی آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہاک اڑانے والوں میں شامل تھا ان میں سے اکثر لوگ ہجت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاوں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے ان مذہاک اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا والد بن مغیرہ بھی تھا یہ ابو جہل کا چچا تھا قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا اچ کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا کسی کو چولہ جلانے نہیں دیتا تھا لوگ اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے اس کے قصیدے پڑھتے تھے اس کے بہت سباغات تھے ایک ماغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا لیکن اس نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائیں کہ آپ نے اس کے لئے بدعا فرما دی اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا باغات تباہ ہو گئے پھر حج کے دنوں میں اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہا ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اس وقت آپ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مزاق اڑانے والے سے نجات دلاؤں ایسے میں ولید بن مغیرہ اس طرف سے گزرا جبرائیل علیہ السلام نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک برا بندہ ہے یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈری کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے پھر آس بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اسے آف کیسا آدمی پاتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک برا بندہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا پھر بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے اس کے بعد اصوت وہاں سے گزرا اس کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے پھر حارث بن عیتہ غزرا حضرت جبرائیل علیہ السلام میں اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے اس واقعے کے بعد اسود بن عابد یغوس اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لو کے تھپڑوں نے جلسا دیا اس کا چہرہ جل کر بلکہ سیاہ ہو گیا جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مفتلا ہو گیا مسلسل پانی پیتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھڑ گیا حارث بناتیا کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچ نکھا لی اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھڑ گیا ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا وہ تیر بنا رہا تھا اتفاہ سے اس کا تیر اس کے کپڑے میں علج گیا ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کے کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلے میں چھپ گیا اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا آنس بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چھبا اس کی وجہ سے ان کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا اسی حالت میں اس کے مات واقع ہو گئی حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کے لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بتحاش و تقالی پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جمع جمع فرما دے گا ہم کہاں جائیں صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا وہ سچائی کی سرزمین ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان مسئیبتوں کو خاتمہ کر کے تمہارے لئے آسانیہ پیدا کر دے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کیلئے ادھر سے ادھر گئی گیا چاہے وہ ایک بارس ہی چلا اس کیلئے جنت واجب کر دی گئی چنانچہ اس حکم کے بعد ہی بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کیلئے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحفزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی حضرت عامر ابن ابی ربیہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ حجرت کی جن صحابہ نے تنہا کی حجرت کی ان کے نام یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن آف حضرت عثمان ابن مغعون حضرت سحیل ابن بیزہ حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کفار کو جب ان کی حجرت کا پتا چلا تو وہ تاجب میں دوڑے لیکن اس وقت تک یہ حضرات پہری جہاز پر سوار ہو چکے تھے وہ جہاز تاجروں کے تھے اس طرح یہ حضرات حفشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اس اطلاع کے بعد حفشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے نزدیک پہنچ کر پتا چایا کہ اطلاع غلط تھی اب انہوں نے حفشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پنہا حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے پنہا حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے سب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہوتے دیکھا تو انہیں یہ گوارہ نہ ہوا کہ ہم پنہا کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہے لہٰذا تو انہوں نے اپنی اپنی پنہا لٹا دی اور کہا کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندے ہوئے تھے ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی ان کا نام حضرت نائیم ابن عبداللہ تھا یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی یہ پریشان ہو گئے ان سے پوچھا کیا ارادے ہیں وہ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں یہ سن کر حضرت نائیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی قبل لو تمہاری بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر جلال میں آگئے بہن کے گھر کا رخ کیا حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے یہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہے حضرت عمر کی چچزاد بھائی بھی تھے ادھر خود حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بیوی تھی بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی اندر سے پوچھا گیا کون ہے انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر ایک لخت خاموشی چھا گئی اندر اس وقت حضرت خباب بن زید رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے انہوں نے فوراں قرآن کے عوراق چھپا دیئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا حضرت عمر فوراں بولے اے اپنے جان کی دشمن میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا ان کی جسم سے خون بہنے لگا خون کو دیکھ کر بولے عمر تم کچھ بھی کر لو میں مسلمان ہو چکوں ہوں اب حضرت عمر نے پوچھا یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ حضرت فاطمہ بولی یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ تم ناپاک ہو پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے آخر انہوں نے غسل کیا پھر قرآن مجید کے عوراق دیکھے جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی ان پر حیبت تاری ہو گئی آگے سورة آہا تھی اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی بولے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو حضرت قباب اور حضرت سعید بن رضی اللہ عنہم ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے ان کے الفاظ سنن کر سامنے آگئے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم کو بھی حضرت عمر نے مارا پیٹا تھا اس کا مطلب ہے صرف حضرت قباب بن الارد چھپے ہوئے تھے بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آگئے اور بولے اے عمر تمہیں بشارت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما یا تو عمر ابن حشام ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر ابن خطاب کے ذریعے ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھت کے روز بانگی تھی جو مرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا حضرت قباب بن الارد اور حضرت سعیب بن زید رضی اللہ عنہم انہیں دارے ارقم لے گئے دروازے پر دستک دی گئی اندر سے پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا عمر ابن خطاب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر ابن خطاب ہیں آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو اگر اللہ تعالی نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو یہ ہدایت پالے گا دروازہ کھولا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت پر پہنچایا آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھیجا اور فرمایا اے ابن قطاب اللہ کے لئے ہدایت کا راستہ اختیار کرو انہوں نے فوراں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان کی یہ الفاظ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بیتاب ہو کر اس قدر زور سے تقویر کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی آپ نے تین بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو عمر بھی بیدین ہو گیا ہے عطبہ بن رویہ آپ پر جھپٹا لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جررت نہ ہوئی اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے صحاد دارے ارقم سے نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے ابھی اپنی جگہ حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی نجاشی کے دربار میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے قابے کا تواف شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے مسلمانوں نے قابے کے گرد نماز عدا کی سب نے بلندواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا تم ہم سے دگنا خون بہا لے بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں حفاظہ پہنچ جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ تہہ کیا کہ تمام بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکارٹ کیا جائے اور ساتھ ہی انہوں نے تہہ کیا کہ بنو حاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکیں ان سے شاری بیاں نہ کیا جائے اور نہ ان کے لئے کوئی صلح قبول کی جائے ان کے معاملے میں کوئی نرم دنی نہ اختیار کیا جائے یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لئے بے حد رحم کا جذبہ نہ پیدا ہونے دیا جائے اور یہ بائیکارٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک بنی حاشم کی لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے قریش کے حوالے نہ کر دیں قریش نے اس معایدے کی بقاعدہ تحریر لکھی اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کیلئے اس کو قابے میں لٹکا دیا اس معایدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی حاشم اور بنی عبد المطلب شہاب ابی طالب میں چلے گئے یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی ابو لہب کیونکہ قریش کا پکا طرف دار تھا اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین دشمن بھی تھا اس لئے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا ان کی مخالفت نہیں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہاب ابی طالب میں محصور ہو گئے اس وقت آف کی عمر مبارک چھالیس سال تھی بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمان ابو بہت مشکل اور سخت وقت گزرا قریش کے بائیکارٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے گھانس پوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی کافلہ آتا تو یہ مجبور اور بیکس اف حضرات فوراں وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لیں لیکن ساتھ ہی ابو لہا وہاں پہنچ جاتا اور کہتا لوگو محمد کے ساتھ ہی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں تم لوگ بری حیثت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو چنانچہ وہ تاجر اپنا مال مال کے قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور یہ حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے ابو لہا بن تاجر از سالہ مال خرید لیتا یہاں یہ بات ذہن نشین کرنے کے آن عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معایدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھٹی میں چلے آئے تھے یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا اس بائیکارٹ کے دوران بہت سے مسلمان حجرت کر کے حفشہ چلے گئے یہ حفشہ کی طرف دوسری حجرت تھی اس حجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسمہ بن دو میس رضی اللہ عنہ بھی تھی ان میں مقدار بن اسود عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن حجش اور اس کی بیمی ام حبیبہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ عبداللہ بن حجش حبجہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اس کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اسلام پر رہی اس سے بعد میں آن عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا ان مسلمانوں کو حفشہ میں بہترین پنہا مل گئی اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عمار بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حفشہ کے باشا کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں حضرت عمر بن عاص بعد میں مسلمان ہوئے یہ دونا حفشہ کے بادشاہ نجاشی کے ولیے بہت سے تحائف لے کر گئے بادشاہ کو تحائف پیش کیے تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریش میں جبے شامل تھے بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں کو بھی توفید دیئے تاکہ وہ سب انتصاد دیں بادشاہ کے سامنے جا کر دونوں نے انہیں سجدہ کیا بادشاہ نے انہیں اپنے ادائیں بائیں بٹھا لیا اب انہوں نے بادشاہ سے کہا ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں یہ سن کر نجاشی نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں انہوں نے کہا آپ ہی کہاں ہیں نجاشی نے انہیں بلانے کیلئے فوراں آدمی بھیج دیئے ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں اس لیے ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا پہلے میں ان سے بات کروں گا وہ کس دین پر ہیں اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے عزت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا نجاشی سے بات میں کروں گا ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالمے کو دربار میں طلب کر دیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن کر سکیں وہ اپنی کتابی بھی اٹھائے لائے تھے مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا بادشاہ کو سجدہ نہ کیا اس پر نجاشی بولا کیا بات ہے تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت جعفر بورن بولے ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالی نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے نجاشی اس بات کو جانتا تھا اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی یہ تو وہی کلام ہے اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت حضرت عمر بن آس نے نجاشی کو بھڑکانے کیلئے اس سے کہا یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آس سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اس پر نجاشی نے پوچھا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو حضرت جعفر نے کہا ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور کماری مریم کے بطین سے پیدا ہوئے ہیں پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے دروار میں یہ تقریر کی اے بادشاہ ہم ایک گمراہ قوم تھے پتھروں کو پوچھتے تھے مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے رشتداروں کے حقوق غصب کرتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے ہمارا ہر طاقت ورادوی کمزور کو دبا لیتا تھا یہ تھی ہماری حالت پھر اللہ تعالی نے ہم میں سے اسی طرح ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیج جاتے رہے ہیں یہ رسول ہم ہی میں سے ہیں ہم ان کا حسب نصب ان کی سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے ہمیں اللہ تعالی کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک جانے اس کی عبادت کرے اور یہ کہ اللہ کے سوا جن پتھروں اور بطوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالی کی عبادت کریں نماز پڑھیں زکاة دیں روز رکھیں انہوں نے ہمیں سچ بولنے امانت پوری کرنے رشداروں کی خبر گیری کرنے پڑھوسیوں سے اچھا سلوک کرنے برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا اسی طرح گندی باتے کرنے یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تحمت لگانے سے منع فرمایا ہم ان کی تذیر کی ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کی پوجہ پر مجبور کر سکے ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے نئے سے نئے ظلم دھائے ہمیں ہر طرح تنگ کیا آخر کا جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور ہمارے دین کے رستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کے طرف نکل پڑے ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے ہاں موجود ہے جواب میں حضرت جعفر بولے وہ مجھے پڑھ کر سنائیں نجاشی بولا اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی جن ابتدائی آیات پڑھیں آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے نجاشی بولا ہمیں کچھ اور آیات سناؤ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائیں تب نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے خدا کی قسم میں ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس طرح قریشی وقت کا ناکام لوٹا دوسری طرف مکہ کے مسلمان اسی طرح گھاٹی شعبہ ویطالب میں مقیم تھے وہ اس میں تین سال تک رہے یہ تین سال بہت مصیبت ہوئے تھے اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن حاضر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل قریشی لوگ بھی غمگین ہوتے تھے ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معایدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے معایدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی ابو طالب فوراں گئے اور قریش یہ لوگوں سے کہا تمہارے اہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے اس معایدے پر صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرا بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہ سن کر قریش نے کہا ہمیں تمہاری بات منظور ہے ہم معایدے کو دیکھ لیتے ہیں اب انہوں نے معایدہ منگوایا اس کو واقعی دیمت چاٹ چکی تھی صرف اللہ کا نام باقی تھا اس طرح مشرک اس معایدے سے باز آگئے یہ معایدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاشل ہو گیا تھا معایدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شعب ابی طالب پہنچے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں وہ معایدہ ختم ہو گیا ہے اس طرح تین سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں میں لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا یہ لوگ اسائی تھے نجران ان کی بستی کا نام تھا یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکہ سے قریبا سات منزل دور تھی اس وقت میں بیس آدمی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حفشہ چلے گئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حرم میں تھے یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وقت کی بات چیز کے رفع لگا دی ہے غم کا سال جب نجران کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ انہیں اسلام کی دعوت دی قرآن کریم کے کچھ آیات پڑھ کر سنائیں آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آسوں آگئے ان کی دلوں نے اسلام کی سچائی کو گوائی دی تاناچہ فوراں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پر رکھی تھی اس لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے آپ ہی نبی آخر زمان ہیں اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا خدا تمہیں رسوہ کرے تمہیں بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ مگر تم اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے تم سے زیادہ احمق اور بے اقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا اس پر نجران کے لوگوں نے کہا تم لوگوں کو ہمارا سلام ہم سے تمہیں کیا واسطہ تم اپنے کام سے کام رکھو ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو اللہ تعالی نے صورت المائدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی اسی طرح قبیلہ حض کہ ایک شخص جن کا نام زماد تھا مکہ آئے یہ صاحب جھاڑ پھوک سے جنات کا اثر ظاہر کیا کرتے تھے مکہ کے لوگوں کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ محمد پر جن کا اثر ہے یہ سن کر انہوں نے کہا اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالی اسے میرے ہاتھ سے شفاعتہ فرما دے اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے کہا اے محمد میں جار پھوک سے علاج کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ پر جنات کا اثر ہے اگر بات یہی ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں ان کے بعد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے ہم اسی کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جسے اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالی گمراہ ہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں انہوں نے آپ کے بات سن کر کہا یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑیئے آپ نے کلمہ شہدت تین مرتبہ دھورایا تب انہوں نے کہا میں نے کاہنوں کے کلمات سنے ہیں جادوگروں شاعروں کے کلمات بھی سنے ہیں مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے اپنا ہاتھ لائیے میں اسلام قبول کرتا ہوں چنانچہ زمات رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی آپ نے فرمایا اپنے قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو جواب میں انہوں نے کہا ہاں میں اپنے قوم کے طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں اسی طرح یہ صاحب جو آپ پر سے جنات کا اثر اتھارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو دس سال گارسہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت قطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انتقال کر گئی اس سے چند دن پہلے ابو تھالی فوت ہو گئے تھے حضرت قطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے قبر میں اترے انتقال کے وقت حضرت قطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عمر پیسٹ سال تھی اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا اس سال کو صیرت نگاروں نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی دو حزنیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے گھر سے بھی کم نکلتے حضرت قطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں شادی کے بعد پچیس سال تک آپ کے ساتھ رہیں اتنی طویل مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا تھا ابو طالب جب بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لئے آئے اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے آپ نے چچا سے فرمایا چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم بھتیجے اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور آر دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈھر سے یہ کلمہ کہہ دیا تمہیں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل تھنڈا کرتا میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں کئی کلمہ پڑھ لوں مگر میں اپنے بھزرکوں کی دین پر مرتا ہوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ چاہیں ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے بہاوالا صورت القصص آیت نمبر چھپن اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے کفر پر ہی مرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا جواب میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے ان کے قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی ہے میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا وانا جہنم کے نیچلے حصے میں ہوتے بہا والا بخاری و مسلم ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے روح نہ روگ دیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی پیغمبر کو اور دوسرے مسلمان کو جاہیز نہیں کہ مشرقوں کے لئے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس سمر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزقی ہیں سورة توبہ آیت نمبر 113 اس سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے حضرت قطیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا ان کی وفات کی چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودہ بن زمعان رضی اللہ تعالیٰ نہا سے شادی فرمائی آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت ہوئی تھی واپس آگئے تھے اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی عددت کا ثمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اس نکاح سے پہلے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا انہوں نے اپنی شوہر سکران سے یہ خواب بیان کیا خواب سن کر سکران نے کہا اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھائے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لوٹی ہوئی ہیں اچانک چاند ناسوان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا انہوں نے یہ خواب بھی اپنی شوہر کو سنایا وہ یہ خواب سن کر بولے اب شاید میں بہت جلد بوت ہو جاؤں گا اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ نہا انہوں انتقال کر گئے شوال کے مہینے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے نکاح فرمایا تائف کا سفر ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھنچنے لگا اور کہنے لگا یہ تو وہی تو ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ایسے میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا انہوں تڑپ کر یک دم آگئے آگئے اس بھیڑ میں گھز گئے کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا کسی کو دھکا دیا وہ ان لوگوں کو آن سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس پر وہ لوگ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے ہوش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی پتا چلا کے خیریت سے ہیں تو اپنی تکریف کو بھول گئے شوال دست نبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف تشریف لے گئے اس سفر میں صرف آپ کے غلام عزت زید بن حرس و ساتھ تھے تائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا آپ یہ اندازہ کرنے کے لئے تائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لئے کچھ گنجائش ہے یا نہیں آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں تائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا یہ تین بھائی تھے ایک کا نام عبد یا لیل تھا دوسرے کا نام مسود تھا تیسرے کا نام حبیب تھا ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بات میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں بہراللہ آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اسلام کے بارے میں بتایا انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے سے ساتھ رہنے کی دعوت دی ان سمیں سے ایک نے کہا کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے ساتھ ہی دوسرے نے کہا تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لئے اور کوئی نہیں ملا تھا اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے یہ اس نے اس لئے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے ان تینوں نے اپنے یہاں کے عباش لوگوں اور اپنے غلاموں کو آپ کی پیچھے لگا دیا وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے راستے میں بھی دونوں کے طرف لوگوں کا حجوم ہو گیا جب آپ ان کے درمیان سے گزے تو وہ بدخترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے یہاں تک کہ آپ جو قدم بھی اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے ان بدوقت عباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈھال کر آپ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا جو ہی آپ نے چلنے کیلئے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے ساتھ میں وہ ہس رہے تھے اور قہ قہ لگا رہے تھے زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ آپ کو پتھر سے بچانے کیلئے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی اپنی کوئی پروانہ ہی تھی ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا آخران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے اس طرح ان بددخترین لوگوں سے چھتکارہ ملا آپ اور زید بن حرصہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور چور ہو چکے تھے اور بدل لہو لہان تھے آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اس وقت آپ نے اپنے اللہ سے دعا کی اے اللہ میں اپنی کمزوری لاچاری اور بیبسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں یا رحم الرحمین تُو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تُو ہی میرے رب ہے اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں باغ کا مالک اتبا اور شیبہ بھی موجود ہیں وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ تائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا صلوق کیا ہے انہیں دیکھتے ہی آپ اس کھڑے ہوئے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا انہوں نے فوراں اپنے نصرانی غلام کو پکارا اس کا نام عداس تھا عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو عداس نے حکم کی تعمل کی انگور آپ کو پیش کیے آپ نے جب انگور کھانے کیلئے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ عداس نے آپ کے موں سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا ان علاقوں کے لوگ تو ایسا نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس علاقے کے رہنے والے ہو تمہارا دین کیا ہے عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی اور نیوانی کا رہنے والا ہے اس کے موں سے نیوانا کا نام سن کر آپ نے فرمایا تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو مطی کے بیٹے ہیں عداس بہت حیران ہو کر بولا آپ کو یونس بن مطی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا خدا کی قسم جب میں نینوہ سے نکلا تھا تو وہاں دس آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے تھے کہ یونس بن مطی کون تھے اس کے لئے آپ کو یونس بن مطی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراں آپ کے نزدیک آ گیا آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو وہ سے دینے لگا باگ کے مالک اتبا اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے انہیں نے عداس کو آپ کے قدم جمتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا پھر عداس ان کی طرف آیا تو اس ایک نے اس سے کہا تیرا ناس ہو تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے ہاتھ اور پیٹ چومنے لگا اس پر عداس بولا میرے آقا اس شخص سے بہتر انسان روئے زمین پر نہیں ہو سکتا اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے یہ سن کر عطبہ نے فوراں کہا تیرا برا ہو اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا اندر ادھاس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے عطبہ و شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ کربن سقالب کے مقام پر پہنچے یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایا کیے نظر آئی اس بدلی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے انہوں نے آپ سے کہا آپ نے اپنے قوم یعنی بنی سقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالی نے سن لیا اور مجھے پہاڑوں کے نگران فرشتے کے ساتھ بھیجا ہے اس لیے بنی سقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرص کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں جنات سے ملاقات پہاڑوں کے فرشتوں کی بات کی جواب میں رحمت الدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالی ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ تعالی کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا اللہ تعالی نے جیسا کہ آپ کو نام دیا ہے آپ حقیقت میں رعوف الرحیم ہیں یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کھانے والے ہیں تعالی کی اسی سفر سے واپسی پر نوجوانوں کا آپ کے پاس سے گزر ہوا وہ نصیبین کے رہنے والے تھے یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے جنات نے آپ کی عقرت کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے پہلے وہ یہودی تھے تعالی سے واپسی پر آپ مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا توا فرمایا اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے ادھر نو جن جب اپنے قوم میں پہنچے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ کے بارے میں بتایا چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ کے خدمت میں بھیجا اس نے آپ سے عرض کیا میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے آپ وہاں تشریف لے چلیے آپ نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ رات میں کسی وقت حجون آئیں گے حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام تھا رات کے وقت آپ وہاں پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے حجون پہنچ کر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا اس سے باہر مت نکلنا اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے دیکھ نہیں پاؤگے نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا ایک روایت کے مطابق آپ نے ان سے یوں فرمایا میرے آنے تک اسی جگہ رہو تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہال محسوس ہوگا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاسنے پر جا کر بیٹھ گئے اچانک آپ کے پاس بلکل صرف عام لوگ آئے یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ پر حجوم کر کے ٹوٹے پڑ رہے تھے یعنی قرآن پاک سننے کے خواہش میں ایک دوسری پر گر رہے تھے اس موقع بے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ کے پاس سے ہٹا دیں لیکن پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہی لے ادھر جنات نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کی درمان سمان سفر کا انتظام فرما دیجئے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پر گوشت ہو جائے گی اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے اسی طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ انہوں ایک اونسے درجے کی شاعر تھے یہ ایک مرتبہ مکہ آئے ان کی آمد کی خبر سنتے ہی قریشین کے گرد جمع ہو گئے انہوں نے تفیل بن عمر الدوسی سے کہا آپ ہمارے درمیان ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ ہمارے درمیان اس شخص نے اپنا معاملہ بہت پہچیدہ بنا دیا ہے اس نے ہمارا شزارہ بگرد ایک پکھیر کر رکھ دیا ہے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے اس نے دو سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے اس لیے آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں انہوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے نہ میں محمد کی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا دوسرے دن تفیل بن عمر الدوسی کعبہ کا تواف کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھوٹ لیا اس وقت کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو گئے اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑ جائے چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا وہ اپنے دل میں کہنے لگے میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں اس لیے ان صاحب کے بات سن لینے میں حج ہی کیا ہے اگر یہ کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا اور بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا کچھ دیر بعد آنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا اے محمد آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا اسی لیے میں نے آپ کی باتوں سے بچنے کیلئے کانوں میں کپڑا ٹھوٹ لیا تھا مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی قرآن سن کر حضرت تفیل بن عمرد دوسری بول اٹھے اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے ارس کیا اے اللہ کے نبی میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت والا آدمی ہوں وہ سب میری بات سنتے ہیں مانتے ہیں میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کے دعوت دوں گا اس لیے آپ میری لئے دعا فرمائیں اس پر آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قاسلے کھلے ہوئے نظر آئے این اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراک کے مان ایک نور پیدا ہو گیا اور ایسا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا رات بھی اندیری تھی اس وقت انہوں نے دعا کی اے اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے مجھے ڈر ہے میری قوم کی لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی ہے چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا اب ان کا کوڑا کسی کندین کی طرح روشن ہو گیا اسی بنیاد پر حضرت تفیل بن عمر الدوسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زن نور کہا جانے لگا یعنی نور والے وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے انہوں نے ان سے کہا آپ میرے پاس نہ آئیں اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا کیوں بیٹے یہ کیا بات ہوئی انہوں نے جواب دیا میں مسلمان ہو گیا ہوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے یہ سنتے ہی ان کے والد بال اٹھے بیٹے جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے تب تفیل بن عمر الدوسی نے انہیں غسل کر رہے اور پاک کپڑے پہننے کے لئے کہا جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا وہ لوگ بھگڑ گئے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آف سے عرض کیا اے اللہ کے رسول قوم دوس مجھ پر غالب آگئی اس لئے آپ ان کے لئے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ قوم دوس کو ہدایت عطا فرما انہیں دین کی طرف لے آ حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر اپنے لوگوں میں گئے انہوں نے پھر دین اسلام تبلیغ شروع کی وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے یہاں تک حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے حجاز کر کے مدینہ تشریف لے گئے آخر وہ لوگ امان لے آئے حضرت تفیل بن عمر الدوسی انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے اس وقت تک غزوہ بدر غزوہ احد اور غزوہ خندق ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تفیل بن عمر الدوسی کے ساتھ ستر اتسی گھرانوں کے لوگ تھے ان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے وقت پہنچے تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے تائف کے سفر کے بعد میراج کا واقعہ پیش آیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انام اور نبوت کا بہت بڑا موجزہ ہے یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظم امی حضرت امہان رضی اللہ عنہ کی گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصہ لے گئے جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتدام نماز ادا کی اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کے سہر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اس سفر کے کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس مہنچے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہاں اتر کر دو رکعت نماز پڑھ لیجئے آپ نے براغ سے اتر کر دو رکعت ادا کی جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے آپ نے فرمایا نہیں تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ کو یہی آنا ہے اس کے بعد براغ پھر روانہ ہوا اس کا ہر قدم جہاں تک نظر آجاتی وہاں پڑھتا تھا ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں اتر کر نماز پڑھئے آپ نے وہاں بھی دو رکعت ادا کی انہوں نے بتایا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے اس بستی کے نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا ہے انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مابوس ہوئے تھے اس کے بعد آپ پھر مراخ پر سوار ہوئے ایک مقام پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب یہاں اتر کر نماز پڑھئے آپ نے دو رکعت نماز ادا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ بیت اللہم ہے بیت اللہم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش ہوئی تھی اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کا حال دکھا یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کی ہر نیکی کے ثواب سات سو گناہ کر دیا ہے اسی طرح نزد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائے گئی دنیا ایک حسین اور جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی اس عورت نے آپ سے کہا اے محمد میری طرف دیکھئے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے بتایا یہ دنیا ہے اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا آپ نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے فرض نمازوں کو چھوڑنے والے زکاة ادانہ کرنے والے بدکاری کرنے رہزنی کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور وہ بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سروں کو کچھلا جا رہا تھا ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے کچھلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا غرض انہیں ذرہ بھر محلت نہیں دی جا رہی تھی اپنے مال پر زکاة ادانہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کا ستر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چتھڑ لٹکے ہوئے تھے وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زکوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے زکوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوہ اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑوہت کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا اس کا ذرہ اگر دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو دماغ دریاں کڑوے ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مزاہ خورانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے بدکاروں کا انجام آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے ان دسترخوانوں میں سے کچھ میں نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا کچھ میں بلکت سڑا ہوا گوشت تھا وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خوانت تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھی سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دیکھایا گیا کہ وہ خون کے دریہ میں تیر رہے تھے اور پتھر نکل رہے تھے آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واف کیا کرتے تھے اور خود بے اعمل تھے ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کے قینچوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراں پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مولت نہیں مل رہی تھی چوغل خوروں کے ناخون تامبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے مسجد اقزم ہے انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسانوں کی سیر کرائی گئی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی پھر آسل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حل دکھایا گیا آپ کا گزر جنت کی اکوادی سے ہوا اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی وہ آواز کہہ رہی تھی میرے عشرت قدے میں رہشم موتی سونا چاندی مونگے شہد دودھ اور شراب کی جام اور کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے براور کسی کو مانتا ہوگا اور نیک عمل کرتا ہوگا سن لے جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے جو مجھ سے مانتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے اور میں اسے بدلہ دوں گا جو مجھ پر توقل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کیلئے پورا کرتا رہوں گا میں ہی سچا معبود ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میرا وعدہ سچا ہے غلط نہیں ہوتا مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کر رہے والا ہے یہ سن کر میں نے کہا بس اے پروردگار میں خوش اور مطمئن ہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ